السلام علیکم دوستو کیا حال ہے تو آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے فریکوینسی ڈسٹریبوشن فریکوینسی ڈسٹریبوشن دراصل اس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ ایک بڑا سا اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو آپ کے پاس اسے آپ ایک چھوٹے سی ڈیٹا میں کنسٹرکٹ کرنا چاہے تو اسے اس کے لیے ہم یوز کرتے فریکوینسی ڈسٹریبوشن ٹیبل تو یہ میں نے ایک ابزرویشن لیوی ایک ایک سے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی پر وہ اچھی نہیں لگی مجھے یہ آپ نے کہہ کر دینا ایک تھرٹی ابزرویشن میں نے لیوی آپ نے اس ابزرویشن میں کیا کرنا ہے فریکوینسی ڈسٹریبوشن ٹیبل بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے کلاس انٹرویل لیں گے کلاس انٹرویل کا فارمولا ہمارے پاس آتا ہے آئیز ایکوز ٹو لارجسٹ آپ نے کیا کر دینا ہے یہ لکھنا ہے اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ اپنے ون پلس ٹری پوائنٹ ٹری ٹو ٹو ملٹیپلائی لوگ نمبر آف آپزرویشنس یہ ہمارے پاس کلاس انٹرویل کا فارمولا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ہم ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آئے گا ڈیٹا اگر اس میں پوٹ کریں گے لارجسٹ ابزرویشن ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس اس میں آپ نے دیکھنا ہے لارجسٹ ابزرویشن وہ ہمارے پاس ہے فور پوائنٹ ٹو اور سمالیسٹ ابزرویشن ہمارے پاس ہے ٹو پوائنٹ زیرو ڈیوائیڈ کرنا ہے اسے ون پلس ٹری پوائنٹ ٹری ٹو ٹو ملٹیپلائی لوگ ٹھرٹی ٹھرٹی میں نے کیوں لکھا کیونکہ ابزرویشن جو ہمارے پاس ٹری وہ ٹھرٹی تھی اسے اپنے سولف کرنا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا نومینیٹر میں ہمارے پاس آئے گا ٹو پوائنٹ ٹو اینڈ ڈی نومینیٹر میں ہمارے پاس آئے گا فائف پوائنٹ نائن ون اسے ہم سولف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلاس انٹرول جو آئے گا وہ آئے گا زیرو پوائنٹ ٹری سیون اپروکسیمیشن کرتے ہیں اس پر وہ ہمارے پاس آئے گا زیرو پوائنٹ فور تو کلاس انٹرول ہمارے پاس کیا ہی زیرو پوائنٹ فور اور اس کلاس میں جو ہم ڈیٹا بنائیں گے کلاسز وہ کتنی ہوگی ایک کلاس بنے گی دو بنے گی تین وہ ہم ڈی نومینیٹر سے اس کے یہ جو سیکس کو پوائنٹ فورو ڈی نومینیٹر میں اس سے ہم وہ کلاس معلون کرسکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فائف پوائنٹ نائن ون تو کے ہمارے پاس بنے گا فائف ڈین اپروکسمیشن لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہو گا سکس تو سیکس کلاسز بنے گی تو ہم اس کی کلاسز بناتے ہیں کلاسز بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پر سمالیسٹ ویلیو لکھتے ہیں تو پوائنٹ zero جو پوائنٹ 0 میں ہم کیا کریں گے ہم کیا کرتے ہیں اس میں solution یا کرتے ہیں اس کا کچھ کیا ہوگا میں ہم نے انٹرول جو نکال تھا zero point four تھا تو two point zero میں آپ نے zero point four eight کرتے جا رہا ہے وہ بن جائے گا two point four تو آپ نے کیا لکھتے ہیں two point four class boundaries بناتے ہیں اس کی two point 4 لکھتے ہیں تو 2.4 میں آپ کو بھی کیا کرنا ہوگا 0.48 کرنا ہوگا وہ بن جائے گا 2.8 2.8 ہو جائے گا اسی طرح 2.8 لکھتے ہیں 2.8 میں 0.48 کریں گے تو ہمارے پاس ہوگا 3.2 تو 2.8 میں ہم جب کریں گے 3.2 اسی طرح سیمیلر ہم باقی سارے بھی سولف کرتے ہیں تو 3.2 ہم جب لکھیں گے وہ ہمارے پاس اس میں جب 0.48 کریں گے 3.6 ہو جائے گا 3.6 میں جب ہم 0.48 کریں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 4.04.0 میں جب ہم 0.48 کریں گے 4.4 یہ ہمارے پاس کلاسز بن گئی اس میں امپورٹڈ یہ ہی ہے کہ آپ کو کلاس انٹرلیٹ کا فارمولا آنا چاہیے اب دیکھتے ہیں اس کی ٹیلی مارک ٹیلی مارک کیسی ہوگی 2.0 سے لے کر 2.3 تک یہ 2.4 کے لاز بانڈریز ہے تو 2.4 یہاں سے شروع ہوگا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.4 سے پہلے پہلے اور 2.0 سے بعد یا 2.0 بھی تو 2.0 ہم اس میں دیکھیں 2.0 2.1 2.3 اسی طرح ہمارے پاس کتنے ہیں اس میں ہمارے پاس پانچ اس طرح بنیں گے ابزرویشن ہمارے پاس اس میں 2.0 سے لے کر 2.3 تک 5 ہے تو ہم لگتے ہیں 1 2 3 4 4 سیمپل اس کے بعد جب 5 ٹیلی لگائیں گے وہ آپ نے یوں کروس لگا دینی ہے اس کے بعد 2.4 سے لے کر 2.7 ہے ہمارے پاس جو ابزرویشن ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس کتنی آئی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے 5 آپ نے 5 لگا دینی ہے 2.8 سے 2.3.1 تک ہمارے پاس کتنی ہے 9 تو آپ نے 5 1 2 3 4 سیمپل اس طرح لگا دینی ہے باقی میں نے سورف کی وہ بھی ہم اسی طرح لگ دیتے ہیں 4 ٹیلی تھی اس میں 4 ابزرویشن تھی لاسٹ ہمارے پاس 3 آپ نے کیا کر دینی ہے اس کے فریکوینسی اب لگ دینی ہے 5 تھی تو ہمارے پاس فریکوینسی 5 یہ بھی ہمارے پاس 5 اس کے بعد ہمارے پاس 9 تھا ہم نے 9 لگ دیا ہمارے پاس 4 تھا پھر 4 تھا اور اس کے بعد 3 تھا تو ان کو اگر ہم سم کریں گے ہمارے پاس 30 آ جائے گا یا سم یعنی سم آف ایف وہ ہمارے پاس 30 آ جائے گا تو دوستو ویڈیو بہت ہی آسان تھی آپ نے کیا کر دینی ہے صرف اس کو ایک مرتبہ پریکٹس کر دینی ہے فریکوینسی ڈسٹریبیشن پر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کمولیٹیو فریکوینسی اسی ڈیٹا کا ہم کمولیٹیو فریکوینسی بنائیں گے تو اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ